نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزا سامعین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ آج کے اس بیان میں میں خاص طور پر ان خواتین سے مخاطب ہوں جو کہ اپنے اوپر میک اپ کرنے کو لازم قرار دے رکھی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم میک اپ نہیں کریں گے تو ہم خوبصورت لگ ہی نہیں سکتے تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ میک اپ کرنے سے آپ خوبصورت نہیں ہو سکتی بلکہ میک اپ کرنے کے بعد جب آپ اس کے ذریعے سے غیروں کے ساتھ ملاقات کریں گی بات چیت کریں گی تو اس کا جو وبال ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایسے عورتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اس نیت سے بنے سورے یا پھر خوشبو لگائے کہ کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو تو قیامت کے دن وہ عورت زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی حالانکہ اس عورت نے زنا کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ان عورتوں میں شمار کی جائے گی جو کہ دنیا میں زنا کیا کرتی تھی اللہ اکبر لیکن آج ہماری قوم میں ایسی عورتوں کی اکثریت ہے کہ جو میک اپ کر کے باہر نکلنا گھومنا پھرنا اپنے پر لازم قرار دے رکھی ہیں اور ان کی نیت تو صرف یہی ہوتی ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو لوگ ہماری طرف دیکھیں لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں میری گزارش ہے آپ سبی سے کی اس بیان کو پورا سنیں اور سواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں کیونکہ عید آنے والی ہے اور عید کی تیاریوں میں عورتوں کے لیے جو ایک خاص تیاری ہوتی ہے وہ بیوٹی پارلر جانا ہوتا ہے وہ میک اپ کے لیے میک اپ پروڈکٹس خریدنے ہوتے ہیں اور بند سمر کر کے پھر باہر جانا اور گھومنا یہ تو عام چلن بن چکا ہے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے جن کاموں سے عورتوں کو منع کیا ہے آج وہی کام عورتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میک اپ کا رواج زور شور سے چلا ہے اور اتنے زور و شور سے چلا ہے کہ عورت تو عورت مرد بھی آج میک اپ کرنے پر مجبور ہو گیا مردوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر ہم میک اپ نہیں کریں گے تو ہم اچھے نہیں دکھیں گے جس کے وجہ سے عورتیں ہماری طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گی ہماری طرف مائل نہیں ہوں گی اسی طرح سے بچے ہوں بوڑے ہوں جوان ہوں ہر کوئی میک اپ کو اپنے اوپر لازم سمجھ رکھا ہے کوئی بھی بغیر میک اپ کیے گھر سے باہر نکلنا اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے اللہ اکبر یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بنائے سمارے سنگار کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ غیر اس کی طرف مائل ہو تو جس طرح سے وہ عورت قیامت کے دنزانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی تو یہ چیز مردوں کے لیے بھی ہے کہ جو مرد اس نیت سے خود کو بنائے اور سمارے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہوں تو ان مردوں کو بھی قیامت کے دنزانیوں کی ہی ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ اسلام کا جو قانون ہے وہ ہر کسی کے لیے برابر ہے وہ امیر اور غریب نہیں دیکھتا وہ عورت اور مرد نہیں دیکھتا وہ ہر ایک کو برابر رکھتا ہے ہمارا مذہب اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس مذہب میں عورتوں کو خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا اب یہ عورتیں سوچیں گی گمان کریں گی کہ خوشبو لگانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے تو مذہب اسلام خوبصورت مذہب کیسے ہو سکتا ہے تو مذہب اسلام سب سے خوبصورت سب سے بہتر مذہب ہے اور بلا صبح ہے اور یہ بات صرف میں نہیں کہتی بلکہ دنیا کی ہر ایک قوم کہتی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلے اور اگر اس عورت کی خوشبو کسی غیر محرم کو محسوس ہو اور وہ غیر محرم مرد اگر اس عورت کی طرف مائل ہو اس کی طرف پلک کر کے دیکھے بھی تو پھر اس عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا تو ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ تم ایسے کوئی بھی کام نہ کرو کہ جس کے وجہ سے تم جنت کے بجائے جہنم کے حقدار بن جاؤ اسلام نے ہمیں قدم قدم پر طریقہ سکھایا ہے زندگی جینے کا زندگی کو خوشگوار بنانے کا میں آپ اسے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ اکبر اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ عورت جو ہے یہ تو بڑی بے باگ ہے اس عورت کے اندر شرم و حیاء نہیں یہ تو بے شرم ہے تو آپ کا خون خوننے لگتا ہے آپ غصہ ہو جاتی ہیں آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر کے کہ فلانے مجھے بے حیاء اور بے شرم کہہ دیا ہے جب آپ کسی انسان کی زبان سے یہ بات اپنے لئے گوارہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو کوئی بے شرم کہے بے غیرت کہے بے حیاء کہے تو پھر ذرا سوچیں کہ اس نبی کی زبان سے اگر آپ کو زانیا کہا جائے کہ جو نبی سچے جن کا کلام سچا جن کی ہر ایک بات سچی جب ان کی زبان سے زانیا کہا جائے گا تو پھر یہ بات کیا برداشت کرنے کے لائق ہے حالانکہ عورت نے زنا نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ زانیا کے ساتھ اٹھائی جائے گی تو اس کی وجہ کیا تھی وجہ تو صرف یہی تھی کہ اس کی نیت میں خرابی تھی نیت یہ تھی کہ میں میک اپ کر کے نکلوں میں خوشبو لگا کر کے نکلوں تو کوئی غیر مرد میری طرف متوجہ ہو میری طرف دیکھے اور میرے بارے میں خیال کرے اللہ اکبر یہی گناہ کافی ہے اس عورت کو جہنمی بنانے کے لئے اور آج لوگوں نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ایک گناہ ہو سکتا ہے عید کی تیاریاں چل رہی ہیں بیوٹی پارلر پر بھیڑ لگی ہوئی ہے نہ دن میں جاؤ تو موقع ملتا ہے نہ رات میں جاؤ تو موقع ملتا ہے بھیڑ اتنی زیادہ لگی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بیوٹی پارلر کے باہر کھڑی ہیں گھنٹوں کھڑی ہیں روزے کی حالت میں بھی انہیں بیوٹی پارلر کے باہر کھڑا رہنا بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیوں کیونکہ وہ جب اندر جائیں گی تو ان کا میک اپ کیا جائے گا انہیں سجایا سمارا جائے گا اور اللہ اکبر صرف اتنا ہی نہیں آج کل تو بیوٹی پارلر میں عورتوں کا میک اپ مرد کر رہے ہیں اور عورتیں خوشی خوشی ان مردوں سے اپنے جسم کو چھونے کی اجازت دے رہی ہیں اور صرف وہ عورتیں ہی نہیں بلکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ خود ہی لے کر کے جاتے ہیں اپنی بیویوں کو اور مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میری بیوی کو تم بناو سوارو اور خوبصورت کرو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس عورت کی غیرت کہاں مر گئی ہے اور صرف اس عورت ہی کی نہیں اس کے شوہر کی غیرت کہاں مر گئی ہے کہ جو خود اپنے بیوی کو لے جاتا ہے اور مردوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ میری بیوی کو خوبصورت بناو یہ کتنی شرم کی بات ہے یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ اسلام جہاں عطر لگانے کی اجازت عورت کو نہیں تھی اس وجہ سے کہ کوئی غیر محرم تمہاری طرف مائل نہ ہو اسی اسلام کے ماننے والی خواتین اسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے آج کے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو غیروں کے حوالے کر رہے ہیں بیوٹی پالر پر جا کر گھنٹوں بٹھا کر کے رکھتے ہیں وہ ان کے چہروں کو چھوتے ہیں مس کرتے ہیں کریم لگاتے ہیں اس پر لپسٹک لگاتے ہیں نا جانے کیا کیا چیزیں ان کے چہروں پر لگاتے ہیں عورتوں کے بال کاٹتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گی کہ قیامت کے دن اس نبی کا سامنا تم کیسے کروگے کہ جس نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ غیر محرم کی طرف اگر خوشبو لگاتی ہو تم اس نیت سے کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے تو تمہیں زانیاں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا مرد ہو تو زانی کے صفوں میں اٹھایا جائے گا تو اس نبی کا سامنا قسموں سے کروگے کہ جس نبی نے منع کیا تھا اور خود اپنے چہرے کو غیر مرد کے حوالے کر دیا تم نے عورتوں کے لئے خوشبو کو جائز اس صورت میں قرار دیا گیا ہے کہ خوشبو ایسی ہو کہ جس کی مہک بہت ہلکی ہو کہ اگر کوئی قریب سے گزرے تو قریب سے گزرنے والے کو ہی محسوس ہو سکے کہ اس نے خوشبو لگائی ہے لیکن آج کل عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ خوشبو تو وہی لگائیں گی جو کوسو دور سے مہک جس کی آئے ورنہ پھر وہ خوشبو ان کے نظر میں خوشبو ہی نہیں ہوگی عورتوں کو جو خوشبو لگانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر عورت خوشبو لگائے تو اس کی مہک ہلکی ہونی چاہیے اس کی رنگت گہری ہونی چاہیے لیکن آج کل خوشبو اور عطرت و دور کی بات پرفیوم لگایا جا رہا ہے اور ایسے ایسے پرفیوم جن میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے جس میں شراب کو ملایا جاتا ہے اور اس کو لگا کر کے یہ فخر کرتی ہیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ فلا پرفیوم لگایا ہے فلا اتر لگایا ہے خوشبو لگا لگا کر کے بند سمر کر کے میک اپ کر کر کے عیدگاہ کی طرف جاتی ہیں صرف عیدگاہ ہی نہیں جاتی شادی میں جانا ہو تو میک اپ کریں گی خوشبو لگائیں گی پارٹیز میں جانا ہو تو میک اپ کریں گی بھومنے جانا ہو تو میک اپ کریں گی یہ عورتوں نے خود پر لازم کر رکھا ہے حالانکہ یہ چیزیں ان کے لئے کبھی بھی جائز نہیں تھی اور آج عورتیں ہر اس جگہ جانا لازم سمجھتی ہیں جہاں جہاں انہیں جانے سے منع کیا گیا اور صرف جانا ہی نہیں بلکہ جانا ہے تو بند سمر کر کے جانا ہے اترا اترا کر کے جانا ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور آج کے نوجوان نسل جو ہے اس چیز کو فیشن کا نام دیتی ہے اللہ اکبر دنیا نے تمہیں فیشن کی ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ تم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا نوجوان لڑکیاں عید کے میلے میں بند سمر کر کے جاتی ہیں کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک طرف جو مرد ہیں وہ اللہ حق کے سجدے کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں عید کا تحفہ جب ہمیں رب نے عطا کیا ہے تو اس کے شکرانے میں نماز ادا کر رہے ہیں ایک طرف تو مرد ہیں جو کہ سجدے میں سر کو رگڑ رہے ہیں اور دوسری طرف باہر عورتیں کھڑی ہیں جو میک اپ سے لدی ہوئی بن سور کر کے اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ مرد جب باہر آئے نماز پڑھ کر کے تو ان کی طرف متوجہ ہوں اللہ اکبر ایک طرف جنت کا راستہ دوسری طرف جہنم کا راستہ دونوں ایک ہی میدان میں کھڑے ہیں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر کے کلیجہ موہ کو آتا ہے کہ بندہ ابھی ابھی رب کو سجدے کر کے آیا اور ابھی ابھی شیطان کی طرف جا رہا ہے اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں سیدہ فاطمت الزہرہ کی کنیزو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت ان کے پاس سے گزری اس عورت نے خوشبو لگایا ہوا تھا حضرت عمر کو جب اس عورت کی خوشبو محسوس ہوئی آپ رکے اس عورت کو رکا اور اتنے غضبناک طریقے میں اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ اگر میں نے تجھے دوبارہ اس حال میں دیکھ لیا تو تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عورت خوشبو لگا کر کے مسجد جا رہی تھی نماز ادا کرنے جا رہی تھی اس وقت عورتیں مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی تھی ان کو اجازت تھی جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ فلان عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جا رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ عورت بازار نہیں جا رہی تھی وہ عورت میلے میں نہیں جا رہی تھی وہ عورت شادی اور پارٹی میں نہیں جا رہی تھی وہ جا رہی تھی تو اللہ کی عبادت کے لیے جا رہی تھی اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب رب کی عبادت کرو تو اسے ہر طرح سے راضی کرو بن سور کر کے اس کی عبادت کرو خوشبو لگاؤ اچھے لباس پہن کر کے اس کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا محبوب حقیقی ہے جس طرح تم اپنے محبوب سے ملنے جاتی ہو تو تم جس طرح سے خوبصورت بن کر کے جاؤ تو پھر جو محبوب حقیقی ہے جو خالقی حقیقی ہے جب اس کی عبادت کرو تو تم پر یہ ضروری ہے کہ تم صاف سترے کپڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ اور اچھے انداز میں اپنے رب سے ملاقات کرو تو وہ عورت کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہی تھی وہ تو نماز پڑھنے جا رہی تھی وہ تو مسجد میں جا رہی تھی لیکن حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کا تقوی دیکھیں انہوں نے منع کیا اس عورت کو اور کہا کہ جا کر کے اس خوشبو کو صاف کرو اپنے کپڑے تبدیل کرو اس کے بعد مسجد میں آنا آپ نے کیوں منع کیا کیونکہ اس مسجد میں صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی نماز پڑھنے کو گئے ہوئے تھے اور مرد بھی جب وہاں موجود ہیں عورت جب وہاں خوشبو لگا کر کے جائے گی تو اللہ اکبر وہاں شیطان کا دخل ضرور ہوگا اس وجہ سے حضرت ابو حریر نے اس عورت کو منع فرما دیا اور کہا کہ اگر تجھے نماز کے لئے آنا ہی ہے تو لباس تبدیل کر اور بغیر خوشبو کیا اے میری قوم کی بہنوں میری قوم کی بیٹیوں میری باتوں کو اپنے دل پر اتارو خدا کے واسطے اس رب سے خوف کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے کیونکہ جب وہ رب پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ مارنے پر بھی قادر ہے وہ اگر نعمتیں دینے پر قادر ہے تو چھیننے پر بھی قادر ہے اس نے تمہیں یہ جسم عطا کیا یہ جوانی عطا کی یہ خوبصورتی عطا کی اگر تم اس کا غلط استعمال کرو گی تو وہ رب تم سے اس کو چھین بھی لے گا میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تمہیں اس میک اپ کے سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آتے تم امانداری سے مجھے بتاؤ کہ اگر تم سالہ سال میک اپ کرتی رہو گی اور کچھ دنوں کے بعد کچھ وقت کے بعد ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا تم اپنے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرو گی کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں تم استعمال کر رہی ہو وہ چیزیں قدرتی نہیں ان چیزوں میں ترہ ترہ کی دوائیاں اور کیمیکلز ملائی جاتی ہیں ان کو جب تم اپنے اس جسم خاکی پر لگاؤ گی اور جب اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا تمہارے جسم میں قوت برداشت ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے سائی ڈیفیکٹ شروع ہو جائیں گے تمہارا چہرہ خوبصورت سے بدصورت ہوتے دیر نہیں لگے گا یہ چیزیں مشاہدہ سے ثابت ہیں تم خود اپنے اوپر اس کو آزما کر کے دیکھ لو کہ میک اپ کرنے کی وجہ سے تمہارا چہرہ کس قدر بگڑ جایا کرتا ہے کیا میک اپ کے آنے سے پہلے وجود میں میک اپ کے آنے سے پہلے عورتیں خوبصورت نہیں ہوا کرتی تھی مجھے بتاؤ کہ کیا حضرت زلیخہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی جن کے لئے حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا حضرت یوسف کے لئے پھر حضرت زلیخہ کو رب نے دوبارہ جوانی عطا کی کیا وہ زلیخہ خوبصورت نہیں تھی مجھے بتاؤ کہ کیا وہ میک اپ کرتی تھی حضرت فاطمت الزہرہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں کیا وہ خوبصورت نہیں کیا بتاؤ مجھے ان کے وقت میں میک اپ تھا کیا وہ میک اپ کیا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی حد تو یہ ہے کہ خوبصورتی کی انتہا ان پر کر دی گئی تمام عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بتاؤ وہ کس کمپنی کا میک اپ یوز کرتی تھی وہ کون سے میک اپ پروڈرٹس یوز کرتی تھی اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کیا کیا کرتی تھی جس کے وجہ سے وہ اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی وہ برانڈڈ بیوٹی پروڈرٹس یوز نہیں کیا کرتی تھی وہ اگر کچھ کرتی تھی تو وہ وضو کیا کرتی تھی وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی راتوں کو مسلے پر کھڑی ہو جایا کرتی تھی اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کرتی تھی اور صبح ان کا چہرہ چودوی چاند سے زیادہ چمکتا ہوتا اگر تم واقعی اپنے چہرے پر نور چاہتی ہو خوبصورتی چاہتی ہو یہ تو تمہیں چند گھنٹے کے لیے ہی خوبصورت بنا رہا ہے لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرو گی تو یہ ایسی خوبصورتی تمہیں اللہ کی عبادت سے ملے گی کہ تم مر بھی جاؤ لیکن تمہاری خوبصورتی کا چرچہ ہوتا رہے گا آخر تمہارے اس میک اپ کی حقیقت ہی کیا ہے اگر چہرے جو باتیں بتائی ہیں جن سے منع کیا وہ واقعی غلط چیزیں ہیں جن کی اجازت دی وہ واقعی صحیح چیزیں ہیں اور اب میں تمہیں بتانا چاہوں گی کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو سنگار کرنے سے منع نہیں کیا بننے سمرنے سے منع نہیں کیا لیکن اس کی ایک حد بیان کی ہے کہ اگر عورت سنگار کرے اگر بناو سوار اختیار کرے تو وہ کس کے لیے کرے وہ اپنے شوہر کے لیے کرے لیکن آج کل معاملہ تو بالکل اُلٹ ہو چکا ہے شوہر کے سامنے جیسے تیسے پڑی ہیں گندے کپڑے میں بال الجے ہوئے چہرہ بے روخہ پڑا ہوا ہے کسی چیز کا خیال نہیں لیکن اگر فون آجائے کہ بازار جانا ہے اگر کول آجائے کسی سہیلی کا کہ فلم دیکھنے جانا ہے تو فوراً بن سنور کر کے تیار ہو جائیں گی اسلام نے سنگار کرنے کا حق عورت کو اس لیے دیا تھا تاکہ شوہر کے پاس کرے شوہر کو خوش کرے لیکن معاملہ اتنا اُلٹ گیا ہے کہ شوہر کے لیے نہیں بازار جانا ہو تو میک اپ کریں گی فلم دیکھنے جانا ہو تو میک اپ کریں گی ولیمے کی دعوت میں جانا ہو تو میک اپ کریں گی شادی میں جانا ہو تو میک اپ کریں گی میلے میں جانا ہو تو میک اپ کریں گی عید کی مبارک بات دینے جانا پڑوسیوں کے پاس ہو تو میک اپ کریں گی لیکن اللہ اکبر اپنے اس شوہر کے لیے میک اپ نہیں کریں گی جس کے لیے میک اپ کو جائز قرار دیا گیا تھا جس کے لیے سنگار کو جائز قرار دیا گیا تھا میں تمہیں میرے نبی حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنانا چاہوں گی کہ نبی اپاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب دوزخ کا مشاہدہ کیا تو میں نے دوزخ میں عورتوں کو چیختے ہوئے سنا ایک گڑھے میں عورتیں چیخ رہی تھی اتنے دردناک انداز میں وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی کہ ان کی چیخوں کو سن کر کے کلیجہ مہم کو آ رہا تھا پیارے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں جو اس قدر عذاب میں مبتلا ہیں کہ جن کی چیخیں سن کر کے کلیجہ مہم کو آتا ہے حضرت جبرائیل امین ارض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے بناو سنگار کیا کرتی تھی جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں بالکل حقیقت ہو گئی ہیں جن چیزوں میں حرام کی آمیزش ہے ان کو استعمال کرنا عورتیں اپرے لئے فخر سمجھتی ہیں صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی فخر سمجھتے ہیں پرکیوم ہو اس میں شراب کی آمیزش ہے لپسٹک ہو اس میں حرام کی آمیزش ہے طرح طرح کی چیزیں ہیں جو کہ حرام سے بنائی جاتی ہیں اور ان کو استعمال کرنا ان کے لئے فخر ہو گیا ہے اگر تمہیں استعمال کرنا بھی ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرو جو کہ حلال ہیں اور اس طریقے سے استعمال کرو جو طریقہ حلال ہے تمہیں میک اپ کرنا ہے تمہیں سنگار کرنا ہے تو تم کرو میں تمہیں منع نہیں کروں گی لیکن اپنے شوہر کے لیے کرو اور جن چیزوں کا تم استعمال کر رہی ہو ان چیزوں کو دیکھ کر کے استعمال کرو کہ کہیں اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ملی ورنہ پھر میرے نبی کے اس حدیث کو یاد کر لو کہ جہنم میں آپ نے عورتوں کو چیختے ہوئے سنا یہ گھنٹے بھر کی خوبصورتی کے لیے تم خود کو جہنم کی حقدار کیوں بنا رہی ہو اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب تم بند سمر کر کے نکلتی ہو اور اگر کوئی تمہاری تعریف کر دے یہ کہہ دے کہ تم تو فلا ہیروین کی طرح لگ رہی ہو تو تمہاری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی تم تو یہ کہتی ہو کہ اس نے تو میری تعریف کی انتہا کر دی مجھے فلا ہیروین سے تشبیح دے دی فلا ہیروین کی طرح مجھے کہہ دیا اور اگر حقیقت بتاؤں تو آج ہماری نظروں میں سب سے بڑی گالی اگر کوئی ہے تو کسی ہیروین کی طرح کسی کو کہنا ہے کیونکہ ہیروین جو ہے وہ زانیہ بھی ہوتی ہے ہیروین جو ہے وہ فاہشہ بھی ہوتی ہے ہیروین جو ہوتی ہے وہ بدکار ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے وہ مکار ہوتی ہے وہ فرے بھی ہوتی ہے تو بتاؤ تم اتنے سارے عیوب جس کے اندر ہو اگر تمہیں اس کے ساتھ ملایا جائے تو تم فخر کر رہی ہو تو تمہارا ٹھکانا جہنم نہیں تو کیا ہوگا میں ایک اور حدیث بتانا چاہوں گی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی جس کا طریقہ اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو اگر ہم آج اللہ کے نیک بندوں کے راہ پر چلتے ہیں نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے نیک بندوں میں ہوگا لیکن اگر آج ہیرو اور ہیروین کے نقش قدم پر چلوگے تو یاد رکھنا قیامت کے دن تم انہی کے صفوں میں کھڑے ہوگے اور وہ اس وقت خوبصورت نہیں ہوں گے ان سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہوگا حالانکہ تم بھی انہی کے طرح ہوگے اور تمہارا بھی جو ٹھکانا ہوگا وہ جہنم ہی ہوگا خدا کے واسطے جن چیزوں سے ہمارے اسلام نے ہمیں روکا ہے ہمارے نبی نے ہمارے رب نے جس سے ہمیں روکا ہے ان سے رک جاؤ کیونکہ یہی ہمارے لئے بہتر ہے ورنہ پھر دہنم کے سوا دوزت کے سوا اور کوئی ٹھکانا نہیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو